اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد پروگرام لنڈن ٹاوک لے کر آپ کے صدمت میں حاضر ہوں آج کی سب سے اہم خبر بڑی خبر جو بائیڈن جو ہیں وہ امریکی صدر منتخب ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ ریزرٹس آ چکے ہیں جس کے ساتھ ہی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کا الیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی جیت چکے ہیں آج ہمارے ساتھ امریکہ سے سید سلمان جعفری صاحب ہیں تذیہ نگار بھی ہیں اور ان کی جو ریاست ہے جہاں یہ رہتے ہیں ایریزرنا وہاں سے بھی جو بائیڈن جو ہیں وہ جیت چکے ہیں تو ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں امریکہ کا الیکشن کیسا تھا جو بائیڈن کی فتح کیا رنگ لے کر آئے گی دنیا میں کیا تبدیلی آئیں گی اگلے چار سال خاص طور پر سوتھ ایشیا کے لیے کیا پیغامات لے کر آئیں گے کیا مسائل لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپرنگ بہار ہے وہ آہ ڈیموکریٹکس کا جو خواب ہے وہ کس حد تک پورا ہوگا سید سلمان جعفری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے لنڈن ٹاک پروگرام کو ہمارے ساتھ جوائن کیا ہمیں بتائیے کہ الیکشن کیسا دیکھا آپ نے اور آج جو نئے امریکی صدر ہیں ان کی فتح کو کس نظر سے دیکھتے ہیں امریکہ کے جو جو بائیڈن ہیں جن کی ابھی اوفیشلی جیت کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن میڈیا نے ان کی جیت کا اعلان کر دیا ہے تو ان کے لیے وہی سیکیورٹی فرام کر دی گئی ہے کہ جو سیکیورٹی ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے ہے جو موجودہ صدر ہے اور موجودہ صدر کو یہاں پہ امریکہ میں ایک استلاح استعمال ہوتی ہے اسے لیم ڈک کہا جاتا ہے تو اب صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو لیم ڈک کا کتاب میں چکا ہے مہاورتن اور جو نئے صدر ہیں جو بائیڈن انہوں نے اپنی اگرچہ اودا نہیں سمبالا لیکن انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے اور انہوں نے سب سے پہلی میٹنگ انہوں نے اور کیملا ہیرسل انہوں نے میٹنگ بلائی ہے جس کے اندر انہوں نے کوورٹ نائنٹین کے بارے میں اپنے اصلاح و مشورے کی ہیں اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جب اقتداد سنبھالیں گے تو اس کے بعد وہ کیسے کریں گے تو ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو نیا پتر سمجھنا شروع کر دیا ہے اچھا یہ بتائیں سرمان صاحب آپ کی گہری نظر رہی ہے انتخابات پہ آپ پولنگ سٹیشنز پر بھی جاتے رہے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ بھی کیا وہاں سے آپ یہ بتائیے کہ جو ابھی آپ نے جو اصلاح استعمال کیا ہے یہ پریزنٹ کا کوڈ ورڈ ہوتا ہے جو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور رستے میں جاتا سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ایر فورس ون ہے کیا اس قسم کا کوئی کوڈ ورڈ آئی ہے نہیں کوڈ ورڈ تو میں نے لیم ڈک کا استعمال کیا ہے جو محاورہ یہاں پہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے لیم ڈک اس کو کہتے ہیں کہ جو اب ایک اردو میں اس کا اگر لفظی ترجمہ ہوئی ہے کہ وہ بتق جو اب صحیح طریقے سے اوڑ نہیں سکتی صحیح طریقے سے لینڈ نہیں کر سکتی صحیح طریقے سے چل نہیں سکتی جیسے اگر کسی ڈک کو ٹام کے اوپر اگر کوڑی لگ جائے تو وہ بات کی جو بتق ہیں وہاں میں اوڑ نہیں ہے تو وہ ان کے مطابق اوڑنی سکتے گی تو اسے لیم ڈک کہا جا سکتا ہے کہ جو جو اب اپنی آفس میں تو موجود ہے لیکن اب وہ اتنے افیکٹیو نہیں رہے تو یہ اسطلاح ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جبکہ جو بائیڈن جو ہیں وہ آنے والے صدر ہیں اور آنے والے صدر کو وہ تمام سیکیورٹی مل گئی ہے اگرچہ اختیارات کو بھی ان کو متقص بقاعدہ طور پر نہیں لیکن آ آ آ آ آ آ جو dividends کے اندر ایک آ آ آ آ آ وہ موجود ہے آ تھوڑی سی سمسان ہو گیا ہے وہ تھوڑا سا وہاں پر لوگ افسردہ ہیں اور اطلاعات کے مطابق بہت سارے جو سٹارپ ہیں وہ کہہ رہا ہے نہیں لیکن آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ افراد جو ہیں سردہ ہیں یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کیا آنے والے صدر کے دوست جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس جانے پر یا وائٹ ہاؤس میں جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ کیا صدر کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی ایسا مدد معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے حوش یا سردہ ہوتے ہیں کہاں تو یہ جاتا ہے کہ ایسے میں سیول سیول دیکھیں وائٹ ہاؤس کے اندر یا جو بھی ہے ان سب کے اندر جو یہ میرے سوتے ہیں فالتو سوتے ہیں میرے ساتھ پڑھا پیار کرتے ہیں اچھا تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہمارے صدر ہیں امریکہ کے جو بھی صدر ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو اپنا سٹاف ساتھ لے کے جاتے ہیں ایک تو پرمنٹ سٹاف ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کا جو وہی پہ رہتا ہے جس کا کام ویڈن کی یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو دیکھیں شیکیں پکانے والے برچی ہوتے ہیں جو صبح کو ناشتے میں الوا پوری پکاتے ہیں اور سری پائے والے وہ سب سال لے جاتے ہیں نہیں نہیں وہ تو وہیں پہ رہتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھ صدر کے ساتھ جنہوں نے کام کرنا ہے ان کا سیکٹری ہوگا بڑی اہم معلومات ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں جو ان کا سیکٹری ہوگا جو ان کے پریس سیکٹری ہوگا جو ان کے دوسرے ہوگے وہ میں ان کا بات کرو وہ عملہ ہر آنے والا صدر اپنا خود ملتقی کرتا ہے جبکہ جو آفس کے جو کام ہیں جس میں سری پائے پکانے ہیں جس میں نانچنے کا ان کو لا کے دینے ہیں رات کو ان کو برگر لا کے دینے ہیں وہ تو وہی سٹاپ کرتے ہیں اچھا یہ ہمارے جو ناظرین نے ساتھ ساتھ سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں اور ہم نے یہ سسرا بھی شروع کیا ہے کہ ان کے سوالات کے جوابات دینے کی بھی اور آپ سے بھی جوابات دینے کی کوشش کریں کیونکہ ایک ہمارے جو دو تین ایسے لوگ ہیں ویورز ہیں انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ آپ اگر ہمارے سوالات کے جواب بھی دیتے جائیں تو زیادہ ہم دلچسپی سے آپ کا پروگرام کو دیکھیں ایک ہمارے دوست ہیں محمد ملک صاحب یہ ان کا تعلق ہے ساؤتھال کے علاقے لنڈن سے نوجوان ہیں کرکٹر بھی ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا کنسرن یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن جیتنے کے بعد جو ابھی الیکشن جو بائیڈن جیتے ہیں ڈیموکریٹس کی حکومت آگئی ہے اور میاں نواز شریف کی دوستیاں بھی جو سنا جاتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹس سے ساتھ زیادہ ہیں تو کیا آپ کوئی نواز شریف کے پاکستان جانے کی راہ ہم باہر ہو سکے گی یہ ایک بڑا اہم سوال انہوں نے پوچھا ہے دیکھیں مجھے یہ تو میں اس بارے میں نہیں کہا سکتا کہ نواز شریف کے باہر واپس جانے کی کوئی سبیل بنے گی یا نہیں بنے گی لیکن ایک بات کو میں یہ دیکھ رہا ہوں جا جس کا کوئی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈانرڈ ٹرمپ نے پوری دنیا سے امریکہ کی مداخلت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ پوری دنیا سے اپنی فوجوں سے وہ واپس بلا کے لے گئے تھے اور میڈلیسٹ کے اندر خاص طور پر ایراک میں سے لیبیا میں سے شام میں سے انہوں نے یہ جو ایک تو سابھ ساب کا ادوار کی کہ ایک طرف سے اس گروپ کو اس طرف سے دوسرے گروپ کو اور وہاں پہ جنگہ جدر جاری ہے حکومتیں گرا رہے ہیں وہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا عرب سپرنگ کا اس کی حکومت گرا دا اس کی حکومت جرا دا پہوں ہے انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہی ہمارا یہ مسئلہ نہیں وہ مسئلہ مہن تھے انہوں نے کہا کہ بزنس کریں آپ جس کے ساتھ بات کرنی ہے تجارتی جنگ کریں یہ جنگیں ختم کریں اور وہ وہاں سب کو لے گئے تھے اور جبکہ امریکہ کا قرآنہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ دنیا کے ہر معاملے کے اندر اپنی ناک گسیڑتا ہے تو اب آپ توقع رکھے کہ ایک دفعہ پھر یہ کام شروع ہونے کا ہمیں اندیشہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ ڈسٹرمنس جو ہے وہ آگے کی جانب شروع ہو جائے ہیں اچھا جعبی صاحب نظر آتے ہیں نتائج کی جانب آپ جہاں رہتے ہیں اریزونہ میں وہاں پر جو ہے یہ سٹیٹ جو ہے وہ یہ ریڈ سٹیٹ سمجھی جاتی تھی ڈیموکریٹس ان کی ریپبلیکنز کی سٹیٹ سمجھی جاتی تھی اور بڑی لوگوں کو امیدیں تھی کہ وہاں سے جو ہے وہ سزر ٹرمپ جو ہے الیکشن جیتیں گے وہاں کیا ہوا اور دوسری ریاستوں میں کیا ہوا کیا یہ عوام جو ہے وہاں کی عوام بھی کوئی تبدیلی چاہتے تھے دیکھیں جو بائیڈن کو اس سال ریکارڈ ووٹ ملے اتنے ووٹ ملے جو اس سے پہلے کسی پریزیڈنٹ کو نہیں ملے لیکن جناب اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ جو سیکنڈ رنر پریزیڈنٹ ہے جو رنر اپ پریزیڈنٹ ہے ماضی میں اتنے ووٹ کسی رنر اپ پریزیڈنٹ کو بھی نہیں ملے تو مقابلہ تو انہوں نے بڑا کانٹے کا مقابلہ کیا اور جو میڈیا کے اندر ایک ہائٹ چلائی گی تھی جو بائیڈن کے آنے سے پہلے اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ تو لینڈ سلائٹ وکٹری ہوگی اور جناب ستارہ پوائنٹ وہ آگے ہیں تو وہ کدھر ہے ستارہ پوائنٹ وہ کدھر ہے لینڈ سلائٹ وکٹری وہ تو آپ دیکھیں کہ آج چوتھا پانچمہ دن ہے اور ابھی تک جو ہے وہ صورتحال واضح نہیں ہوئی نہیں وہ تو سنانا کہ وہ رو پڑے ہیں نا ٹرمپ رو رہے ہیں مجھے کیوں نکالا ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں کچھ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں کہ جس نے تھوڑا سا یہ ٹرمپ کو یا ٹرمپ کے جو خامی ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ الیکشن اور یہ کاؤنٹن جو ہے یہ بالکلی شفاف نہیں ہے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ میڈیا کا کیا کام جب یہ ڈانالڈ ٹرمپ پہلے زفعہ تھے تب بھی میڈیا نے ایک ایسی ہائپ بنا دی تھی کہ جناب وہ تو ہیلری کلنٹن اور ڈانالڈ ٹرمپ کا تو کل مقابلہ ہی نہیں وہ تو ایسے مارکت دیکھیں گی ان کو کہ وہ پتہ ہی نہیں چلے گا وہ اندازہ قلق ثابت ہوگی اچھا چار سال پورا میڈیا ڈانالڈ ٹرمپ کے پیچھے پڑا رہا ہے اور ان کی ایک ایک بات کے اوپر وہ تنتیز کرتا رہے اور حتیٰ کہ یہ ایسے غلط قسم کے جو سروے تھے وہ جاری کیے گئے اور ایک ایسا ماحول بنائے گیا کہ بس ڈانالڈ ٹرمپ تو ہار گئے اور جو بیٹن تو بس بالکل ایسی لینڈ سائیڈ وکٹری کوئی لینڈ سائیڈ وکٹری اس کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ریزر تھن وکٹری ہے اور ابھی تک وہ معاملہ تیسے چل رہے ہیں اور اتنا متاثب جو ریزرٹ دیا ہے اس کے اوپر میڈیا نے جو اپنا کردار دا کیا وہ انتہائی نیگٹیف کردار تھا آپ دیکھیں کہ ایریزونا کے اندر اس وقت بیش ہزار کی لیڈ رہ گئی ہے صرف آہ آہ جو بائٹن کی اور یہ ایک لاکھ سے شروع ہوئی ہے اور ایک لاکھ کا جب فرق تھا اور ابھی پجتر کی کاؤنٹنگ ہوئی تھی ابھی چھے لاکھ دس لاکھ ووٹ کاؤنٹ ہوں میں تھے اسی وقت انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ ایریزونا کے اندر کھار گئی اور آپ دیکھیں وہ فرق ختم ہوتے 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 بیس لاکھ پہ آگیا ابھی بھی ایک لاکھ موٹوں کی کاؤنٹنگ لیکن یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے ہاں اسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں جورجیا جورجیا کے اندر ڈانلڈ ٹرمپ جیت رہے تھے جس وقت ساٹھ ہزار کی لیڈ کے ساتھ اس وقت آپ نے کہا دیا جی یہ اب اس میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا وہاں پہ آپ بیس ہزار پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں وہاں ساٹھ ہزار پہ کہہ تھے ڈیسائیڈ نہیں ہوا پینسلوینیا میں دو لاکھ کی لیڈ تھی ڈانلڈ ٹرمپ کی اور انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ اب اس میں انڈیسائیڈ ہے مطلب وہ بیس ہزار بوٹوں کے فرق کے ساتھ وہ ڈیسائیڈ ہوگی ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں اور وہ دو لاکھ سے جیت رہے تھے وہ ڈیسائیڈ ہے لیکن صبح جب گنتی شروع ہوتی ہے شام کو جب یعنی انتخابات کے بعد ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب گنتی شروع ہوتی ہے تو ڈیڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جب جیسے جیسے گنتی آگے بڑھتی ہے تو ڈیڈ ڈیفرنٹ ہوتی جاتی ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک سا حصول ہونا چاہیے تھا نا ایک حصول کو ایک طرف تو آپ نے لگا دیا کہ جہاں جہاں پہ گنتی ابھی ہونی ہے وہاں پہ انہوں کیا ہی انڈیسائیڈ ہے جہاں پہ جو بائیڈن جیت رہے تھے انہوں کا وہ جیت گئے جہاں پہ ٹرمپ جیت رہے تھے انہوں نے کہا جی ابھی تو انڈیسائیڈ ہونا تو کیا آپ جو بائیڈن کو آپ سیلیکٹڈ وزیریا پریزیڈنٹ کہا کریں گے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بائیڈن جو ہیں ان کے پیچھے پوری کارپوریٹ جو دنیا ہے وہ ان کے پیچھے جو بائیڈن کے پیچھے وہ تو غریب آدمی ہے امیر آدمی تو غریب آدمی ہے ہاں جی وہ خود غریب آدمی ہے لیکن جتنا پیسہ جس طرح انہوں نے ریکارڈ ووٹ لیا ہے اسی طرح ان کی کمپیئن کے اوپر ریکارڈ پیسے بھی لگے آپ کو پتہ ہے صرف ایک سینٹر کے حلقے میں ایک سینٹر کے حلقے میں جو جورجیا میں غالباً وہاں پہ چھپن ملین ڈالر ففٹی سکس ملین ڈالر مطلب آپ اسے سمجھیں کہ سڑھے پانچ کروڑ ڈالر ایک سینٹر کے حلقے میں خرچ کی تو آپ پتہ ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہو یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں وہ تو اتنے غریب ہیں اور تیس سال سے وہ سیاست کے اندر ہے آپ نے کبھی کوئی ان کے ان کا کوئی فیصلہ سنا آجتا ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن ہونے لگا تھا اس الیکشن سے چار سال کے دوران کبھی آپ نے کوئی اہم بیان کبھی ان کے موگ سے سنا ہے سوائے ان کی موز کو رہت کے وہ اصل میں جو بات وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے ہامی اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے اصل میں یہ کارپوریٹ جو ہے ان کو ایک پپٹ چاہیی تھا وہ پپٹ ان کو مل گیا ہے ان کا فیس ہوگا دوسرا انہوں نے نائب سیزر کس کو لیا ہے وہ ایک ایسی کالی ایک تو بلیک سفید فارم نہیں دیکھیں کالی تو نہیں آپ کہہ سکتے نا وہ یعنی یہ لفظ تو سراسر نصر پرستی میں آتا ہے وہ بھی اس معاشرے کا اس معاشرے کا حصہ ہے ان کا بھی یہ کہنا چاہوں کہ وہ سفید فارم نہیں ہے وہ سیاہ فارم ہیں وہ عورت ہے مطلب امریکہ کے معاشرے کے حساب سے اور ان کی والا کا تعلق انڈیا سے تو وہ دوسری بھی جو انہوں نے پرسنیلٹی لی وہ ایسی پرسنیلٹی لی جو امریکہ کی سوسائیٹی کے حساب سے وہ انہی چیزوں سے بھی لڑتی رہیں گی ساتھ ساتھ تو ایک تو انہوں نے وہ آدمی لے لیا جس نے کبھی بات ہی نہیں کرنی دوسرا نائب صدر بھی ایسا لے لیا تو وہ ٹرمپ کے جو حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کارپوریٹ اور جو پرمنٹ بیوروکریسی ہے یہاں کی وہ اپنے لوگوں کو لے آئے ہیں اب ہوگا کیا کہ وہ جو اپنی فوجے نکال کے پوری دنیا سے واپس آئے ہیں اور وہاں سے ان کا ایک جنگوں کی سلسلے میں جو ان کا ایک جنگی اسلاح دکھتا تھا اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اب یہ دوبارہ اثر رکھ جائے گی دوسری دوسری چیز تھی ٹیک کمپنیاں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ٹیک کمپنیاں کماری ہیں پوری دنیا میں کماری ہیں دوسرا ان کو وہ پروٹیکشن ملے گی ایماز آن ہو گیا گوگل ہو گیا ٹویٹر ہو گیا آپ دیکھیں نا اب یہ کوئی بات ہے کہ ٹویٹر جو پریزیڈنٹ جو ٹویٹ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ لیبل لگا دیتے ہیں یہ جھوٹ باتیوں نظر میں ٹرمپ جو ہے نا وہ کوئی اتنے سچے انسان ثابت نے ہوئی ہے پچھلے چار سالوں میں اس لیے شاید وہ لوگ اس پہ جو ہے وہ رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو کوئی اتنی اچھا اگر یہ ایسی بات ہے بھی شاہ صاحب تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ پڑے مسٹر بائیڈن کو اور ہر جگہ پہ ان کو پذیرائی ملی ہے تو عوام بھی تو اس کا مطلب یہ چاہتی تھی نا کہ ٹرمپ جیسے مسخرے پریزیڈنٹ سے جو ہے چھٹکارہ اصل کیا جائے دیکھیں مسخرہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ ہو سکتا ہے وہ مسخرہ ان کے مقالفین کی نظر میں ہو لیکن میرے خیال میں وہ ایک ایسے پریزیڈنٹ تھے اور ایسے پریزیڈنٹ ہیں جن کو آپ کٹ پتلی نہیں بنا سکتے ہیں وہ کٹ پتلی نہیں تھے اور آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کو ایک جو بائیڈن ہی ملے تھے سینڈر پڑھنی کو کیوں نہیں لے کیا ہے جن کے جو جو ایک پاپولر فگر ہے جو میڈل کلاس جن کو پسند کرتی ہے جن کو لوئر غریب لوگ پسند کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں لے کیا ہے وہ اسی نہیں لے کیا ہے کہ ان کی بھی اپنی سکتے ہیں ان کو بھی آپ ڈکٹیپ نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی آپ کٹ پتلی نہیں منا سکتے ہیں تو ان کو یہی آدمی پھوٹ کرتا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا بوشتے جنہوں نے چار جگہوں پر جنگیں کر دی ہیں وہ ان کا بھی ان کی بھی اپنی کوئی سوچ نہیں تھی انہوں نے کوئی کچھ نہیں کرنا ہوتا تھا وہ تو ٹوائلٹ بھی جانا تھا تو اپنے لکھ کے پوچھتے تھے کہ میں ٹوائلٹ چلا جاؤں کس سے پوچھتے تھے اپنے سٹاف سے پوچھتے تھے ٹوائلٹ لکھتے ہیں کہ میں چلا جاؤں ٹوائلٹ وہ بڑا مشہور ہی تھی ان کی تصویر ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے سٹاف میں کوئی ایسے سی آئی اے کے اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے جن سے پسٹے جانا تھے نہیں کہا تک تھے لیکن پالیسی ساتھ اور جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نظر نہیں آتے اور حکومت چلا رہے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو ایک مثال کے طور پر میں نے بات کی تھی ایسے تھوڑی ہے کہ پرسنل سیکٹری جو ہے وہ ان کو چلا رہا ہے یا کچھ سنا کر رہا ہے لیکن ایک ایک میں کسی زمانے میں دیکھے نا کسی زمانے میں میں بات کر رہا ہوں کسی زمانے میں رہشیہ میں تو یہ عام بات تھی نا کہ جی بھی اس حد تک جو ہے وہ انوالو ہوتی تھی معاملات میں کہ وہ آف کورس پریزیڈنٹ کو بھی پوچھ کے جانا پڑتا تھا کہ بھی میں چلا جاؤں یا باہر نکل جاؤں یا اندر دفتر میں داخل ہو جاؤں وہ کوئی زمانہ تھا شاید میں نے اسی تناظر میں پوچھ ریا کہ کیا آہ سی اے اے کے کوئی ایجنٹ یا اسٹیپلشمنٹ کے کوئی لوگ جو تھے وہ ان کے دفتر میں موجود ہوتے ہیں آپ امریکہ میں رہتے ہیں ذرا میں بتا بھی سکیں گے تو اب یہ یہ محول جو ہے وہ دوبارہ واپس ہے آپ کی ریاست سے فائنل ڈیزرٹس آ جکے جہاں جناب رہتی ہیں کبھی تک نہیں آئی جناب وہ لیکن آپ نے بھی ڈیسائیڈ کر دیا اور باقی کے میڈیا نے بھی ڈیسائیڈ کر دیا ہم تو یہ سن رہے ہیں آپ کے میڈیا پر جو سی این این اور جو آپ کے جو جو آپ نے تو ان کو قرار دے دیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ فرق جو تھا یہ کم ہوتے ہوتے بیس ہزار پر صرف رہ گیا تو ابھی تک کتنے ڈیزرٹس اے ایریزونا سے آنے باقی ہے کتنے سے ایک لاکھ ووٹوں کی گنتی باقی ہے اور یہ فرق مسلسل کم ہوتا جائے ہر آنے والا ہر جو بیچ کھلتا ہے اس کے اندر ان کے جو بڑھ جاتے ہیں ڈالل ٹرم کی اور جو بائٹوں نے کم ہو جاتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اگر جن کا آپ نے نام لیا تین ان ہو گیا یہ سارے کے سارے بلکے انہوں نے ایک محاص بنایا تھا اور اس محاص میں وہ کر اور وہ پکتا رہ گیا بچارہ ڈالل ٹرم کے یہ فیک نیوز ہے یہ جوٹی نیوز ہے یہ غلط رہی ہے غلط بات کرتے ہیں لیکن وہ انہوں نے ایک ایسا محاص بنا دیا لیکن دیکھیں نا میڈیا بھی ریاست کا چوتھا ستون ہے اور صدر ٹرم کا ماضی شروع دن سے ہی ایسا رہا ہے کہ انہوں نے میڈیا کو گالی گلوچ کر کے اور دمکاہ کر رکھنے کی کوشش کی ہے تو میڈیا بھی ایک رائے مرتب کرنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہ بھی ان کی شاکتی یہ ثابت ہوا ہے الیکشن کے اندر یہ ثابت ہوا کہ میڈیا اپنے رائے بنانے میں ایک بڑا اہم کردار کرتا ہے اس کا یہ نتیجہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ ٹرم کے آنے سے پہلے جو جب وہ آئے تھے اس سے پہلے سے ملیا ان سے پیچھے چڑھا ہوا تھا اور ان کا چار سال اس نے ان کو سانسلی لینے دیا اور وہ کہتے رہے اور بولتے رہے کہ نہیں میرے بہت میرے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں میرے بہت زیادہ فالور رہے ہیں میرے بہت ہیں لیکن وہ سننے کو تیاری رہی تھے اور جھوٹے سروے اور جھوٹے آپ اب مجھے بتائیں کہ آپ ہر چینل کے اوپر یہ جھوٹے پول دے دیتے ہیں جھوٹے سروے دے دیتے ہیں ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں ان سے ٹھیک ہے جو بائیڈن جیت گئے ہیں لیکن وہ کدھر ہے لینڈ سلائٹ لیکن آپ تو غصے میں کہہ رہے ہیں نا کیونکہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہار گئے ہیں پسندیزہ کینڈیڈیٹ تو آپ ان کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں لیکن سروے تو وہ ہی ہوتا ہے جو عوام کی رائے لی جاتی ہے اگر وہ سچے سروے تھے آپ کے اگر وہ آپ نے ٹھیک سروے کیے تھے وہ پول صحیح تھے وہ کدھر ہے نا بتائیں نا ستارہ خراب ہو جاتا ہے تین گناہ خراب ہو جاتا ہے چار مطلب سترہ گناہ پرک نکلا ہے پانی بھی نہیں آپ درہا میرا مطلب ہے جھوٹے سروے کی ہے اور آپ نے جھوٹے پول بنائے اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کا محول بنائے اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اب یہ ٹرمپ نے نہرا لگا دیا ہے مجھے کیوں نکالا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور یہ سیلیکٹڈ پریزیڈنٹ آیا موٹ کو عزت دو موٹ کو عزت دو گا اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا مشیگن کے اندر جہاں پر غالباً انیس ووٹ ہے کہ بیس ووٹ ہے کتنے ووٹ ہیں اس سے مشیگن نے ایک بڑا قدار ادا کیا مشیگن نے ٹرمپ کی ایک خاتون نے جب وہ ووٹوں کی گنتی کر رہے تھے جو وہاں پر بیٹھتے ہوتے ہیں الیکشن ایجنٹ بیٹھتے ہوتے ہیں وہ نوڈ بک کے اوپر ساتھ ساتھ گنتی کرتی گئی جو بھی وہاں پہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی ایک کاؤنٹی کے اندر وہ اپنی گنتی نوڈ بک پہ کرتی گئی اچانک انہوں نے دیکھا کہ چھے ہزار ووٹ ریپبلیکن کے وہ ڈیموکریٹس میں چلے گئے ہیں اس کے اوپر جو سامنے پرومپٹر چل رہا تھا انہوں نے فوریس وارڈ کو کہا جو الیکشن کرا رہا تھا انہوں چھے ہزار ووٹ ایک دم کم ہو گئے ہیں یہ کیا ہوا انہوں نے چیک ہے اور ان کو ہو 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 اصل میں جو اس میں سافٹوئر ڈھا رہا تھا اس میں کو بلتی ہو گئی تو یہ سافٹوئر گلچ ہے سافٹوئر گلچ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا اس کے اندر ایک پرابلم آئی تھی تو ہم اس کو ٹھیک کر دیتے انہوں نے ٹھیک کر دی اس کے بعد اس خاتون نے اپنے طور پر پہ پتا کیا پتا چلا جس کے اندر وہ جس کے اندر وہ گلچ ہے جو چھے ہزار ووٹوں کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے لاکھوں میں چلے گی نا تعداد میکن یہ بتائیے کہ یہ ساری گیم اکانومی کیا ہے پیسے لوٹنے کی لئے میں ہے یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے ترس یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دنیا کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو وہ ہم نے ترےڈ میں کرنا کھڑ?! ہم نے بیزنس میں کرنا ساتھ ہم ہمارا ملک امریکہ ہے آپ امریکہ میں آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ترreڈ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کمپیٹیشن کردے پوری دنیا میں جو آپ کر رہے ہیں CPP came election کر bruk breathing یہ کہہ رہے تھے یہ کہتے ہیں نہیں جنگیں کر کے پیسے لوٹنے وہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہی کیا کہتے ہیں یہ جو نہیں اٹھائی ہے یہ جو کارپوریٹ کلچر کیا ہے کارپوریٹ کلچر یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ روز جو ہے نا جا کے صبح اٹھے اور جا کے آپ نے سٹار بکس کی ہی کافی پی دی ہے ساری زندگی آپ وہی پیتے رہے یہ آپ کے اوپر یہ ایک لانت ہے کارپوریٹ کی کہ وہ انہوں نے کسی اور کو آپ کو کافی بیچنے نہیں دی خالد دوست صاحب امریکہ آپ نے صرف میک ڈانلیڈ کا برگر ہی کھانا ہے اور ساری زندگی کھاتے رہیں گے کسی اور کو برگر منانے کی اجازت نہیں دینی آپ خالد دوست صاحب نے ہم امریکہ سے ہی جوائن کیا ہے ہمارے ریگولر ویور ہیں وہ کہتے ہیں کہ میشیگن جو ہے وہ پچھلے تیس سال سے کبھی بھی ریپبلیکن کی سٹیٹ نہیں رہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو ہے وہ اتنا بڑا فرق تھا اور یہ تھا اور وہ تھا تو وہ تو ایک امریکی شہری ہے وہ امریکی شہری ہے اور وہ یہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں جائیں گے اس کی کاؤنٹوں میں یہ باتیں کھل جائیں گی ہے لیکن وہ تو میرا مطلب ہے کہ جو جو سٹیٹ آپ مجھے یہ بتائیں جو سٹیٹ ڈیموکریٹس کی سٹیٹ تھی وہ تو کنورٹ نہیں ہو سکتی ریپبلیکن کی اندر ریپبلیکن کی سٹیٹ جو ہے وہ جب کنورٹ نہیں ہو سکتی ریپبلیکن کی سٹیٹ جو ہے وہ جب تبدیلی اسی کو کہتے ہیں نا لوگوں کا دماغ لوگوں کا ذہن لوگوں کا مائنڈ چینج ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سٹیٹ بل بندہ نہیں ہے انہوں نے اگلی مرتبہ دوسرے شخص کو فورٹ دے دیا یہ تو جمہوریت ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو جب ہم مان کیوں نہیں لیتے ہیں اب اس جمہوریت کو میری بات تو نہیں جمہوریت کو تو مان نہیں لیکن جمہوریت کو آپ ووڈ کو ماننے تو صحیح اس کی کاؤنٹی تو کی کریں ووڈ کو عزت دو میرا مطلب ہے کہ آپ تو ہم سڑکوں پہ ہیں پاکستان ہیں بھی سڑکوں پہ ہیں یہاں پہ اچھا تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے اسلاح بہت خریدا گیا ہے ریزونا میں اور وہ کیا بنے گا اس کا کوئی تھا تھو سنے والی ہے دیکھیں اب آہ اللہ خیر کرے انسانوں کی زندگیاں جانو مال حفاظت میرے لیکن ایک ڈیموکریٹک اور ایک قانونی طریقہ جو ہے وہ جدوجہد کا وہ یہاں پہ کرنا پڑے گا کارپوریشن جو ہے اچھا اب آپ دیکھیں نا ان کی پولیسی ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم کہتا ہے کہ آپ جتنی فیکٹرییاں ہیں جتنے کارخانے ہیں یہ آپ امریکہ کے اندر لگائیں یہ بڑی کارپوریشنیں کیا کہتی ہیں نہیں 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 یہاں نہیں لگا نہیں یہاں پہ ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہوں گے آپ چائنا میں لگائیں آپ بنگلہ دیش میں لگائیں آپ دوسرے ملکوں میں لگائیں آپ انڈیا میں لگائیں اور وہاں سے کم لیبر کے اوپر کام کریں اور یہاں پہ لاکے چیزیں بیچیں وہ کہتا ہے نہیں آپ یہاں کے لوگوں کو دے تو وہ اپنے ملک کے لیے ٹھیک تھا بھئی وہ دنیا کے لیے بھی ٹھیک تھا وہ کہتا تھا جنگیں نہیں کرنی تجارت کرو تجارتی لڑائی کرو آپ دیکھیں وہ شمالی کوریا کے اندر وہ ایسا آدمی ہے اس نے کسی پروٹوکول کا خیال نہیں کیا وہ پیدل چل گئی شمالی کوریا میں چلا گیا اور جا کے اس نے معاملات ختم کر دی اہاں ایک جنگ کے ہونے پہنچ گئے تھے اور کیا تھا وہ آپ دیکھیں کس قدر دس لاکھ کے بیس لاکھ بندہ مر گیا یا اس نے ماتے ختم کیا ہماری جنگ نہیں ہے کیا کام ہے امریکہ کا ماں پر جنگیں کرنے کا وہ وہاں سے لیکن دھڑا 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 بنائی بھی جا رہے تھے آپ لے گئے واپس اب یہ اصلے کی میرے پھیال کے مطابق تو بس اب یہ آپ تیار ہو جائے سب لوگ اچھا ایک جو تاثر سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں اے صدر ٹرم جو تھے وہ نون سیریس تھے تو یہ بھی ان کو ایک وجہ بنی ہے ان کے ہارنے کی کہ لوگ جب اتنی تعداد میں لوگ مر رہے تھے تو وہ اس کو مزاق بنا رہے تھے اور اس پہ وہ چھٹکلے چھوڑ رہے تھے کبھی اس کو چائنا وائرس کہہ رہے تھے کبھی کچھ کہہ رہے تھے تو کیا یہ بھی ایک وجہ بنی ہوگی آپ کے خیال میں ان کے ہارنے کی دیکھیں میڈیا نے بہت ہائپ چلائی میڈیا نے بہت کہا کہ جنہاں وہ کرونا وائرس کے اوپر انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا حالانکہ حقیقت یہ ہے جتنی بڑے یہ تباہی آئی تھی اس کو انہوں نے بڑے احساس طریقے سے اپنی ایکانومی کو جو ہے انہوں نے سیفت کی ہے ڈونال ٹرمپ نے اور لوگوں کو بے پناہ تین ٹریلین ڈالر انہوں نے سے جو انہوں نے بند ہونے سے بچا لیے اور میں آپ یہاں سے پتا کریں لوگوں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بسنس ہیں کوئیوں کو لاک لاک ڈالر انڈیٹر لاک ڈالر آہ امداد کر بھی ملے ہیں کردے بھی ملے ہیں لوگوں کو گھر بیٹھے سنخائیں دیئے ہیں تو ان کا کام تو تھا یہاں پہ کافی زیادہ لیکن ایک ان کا اپنا سٹائل ہے وہ ایک جو ان کے دل میں بات ہوتی ہے وہ موں پہ آ جاتی ہے اسی بات کر دیتے ہیں اچھا یہ بتائیں ہمارے نالوج میں تو یہ ہے کہ ریپبلیکنز بھی جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر میں بہت زیادہ یعنی ان کا عمل دخل ہے تو کیا اس کا مطلب یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اپنوں نے صدر ٹرم کو جو ہے وہ دوخہ دے دیا اپنوں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح تو نہیں ہم کہا سکتے کہ صرف کارپوریٹ سیکٹر صرف ڈیموکریٹس میں ہی ہے یا کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ سارا کا ساری ہنڈر پرشنٹ ہزار ہے امیر لوگ ادھر بھی ہیں امیر لوگ ادھر بھی ہیں امیر لوگوں کے مفادات ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں آپ کو بتا یہ جو لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں بکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں بات یہ تھی کہ صدارت کی سیٹ کے اوپر انہیں ایک پپٹ چاہیے تھا وہ پپٹ جو تھا وہ آ گیا شاہ صاحب آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پپٹ آ گیا پپٹ کو لے آیا گیا تو یہ عوام نے عوام نے تو ووٹ دیا ہے ووٹ تو بہت زیادہ بلکہ اگر آپ اس کو اس طریقے سے یعنی کنڈیم کرتے رہیں گے تو وہ تو میرے خیال میں بائیڈن کا یہ نعرہ بننا چاہیے ووٹ کو عزت دو کیونکہ ووٹ تو سب سے زیادہ مسٹر بائیڈن کو پڑے ہیں تو جب آپ ووٹ کو آپ جب ووٹ کے پڑے آپ اس کو ذرا تھوڑا تھوڑا کریں کہ ان کو ٹرمپ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں ٹرمپ سے زیادہ دکھائے جا رہے ہیں ووٹ ہم صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے یہ کوئی ایک پرسٹ کا فرق ہے اور اگر اس کو شفاف طریقے سے آپ چلائیں تو آپ یہ فرق جو تھا یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ کتنا بڑا فرق ہے اور کیا یہ بالکل درست فرق ہے کوئی تھوڑی بہت طویق تو نہیں ہوئی کہیں پہ اب آپ دیکھیں نا کہ الیکشن سے پہلے اچانک کاؤنٹنگ کے اور اس سارے قوانین مختلف ریاستوں میں اچانک وہ تبدیل کیے گئے اور ایسے تبدیل کیے گئے جو ہو کے ڈیموکریٹس کے حق میں جاتے تھے مطلب ڈیموکریٹس نے یہ کمپیل جنانی شروع کی کہ آپ اب اسے اپنے پوسٹل بیلٹ جارنل ڈالنے شروع کرتے ہیں لیکن یہ تو سارا کچھ ٹرمز نہیں کیا نا انہوں نے ڈی جی پوسٹل کو چینج کیا اور دوسرے لوگوں کو چینج کیا نا لیکن اس سے پہلے تمام مختلف ریاستوں کے اندر یہ اچانک یہ اس طرح کے بنانے شروع ہو گئے مثلا کہ پوسٹل کے بارے میں انہوں نے یہ کمپیل شروع کی کہ پوسٹل بیلٹ شروع کی جائے اور یہاں سے جو قانون تھے وہ تبدیل ہونے شروع ہو گئے کیا قانون بننا شروع ہو گیا کہ جی پوسٹل بیلٹ جس الیکشن ڈے تک جو پوسٹل بیلٹ کے اوپر مہر لگ جائے گی کس کی ڈاکھانے کی وہ جائے دن دن بعد بھی ملے گا اس کو ہم کاؤنٹ کر لیں اچھا ایسا ہی ہوتا ہے بینر قوامی طور پر بھی کہ جس دن اگر آپ کو خط پوسٹ کیا گیا ہو تو وہ اسی دن سے وہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ اس کی ڈیٹ جو ہے اسی دن سے ہوتا ہے آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں اب کہ سارے قوانین تو وہ ہیں جو آپ کے دور میں بنے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ بتا رہو کہ یہ قوانین ساتھ کے ساتھ فوری طور پر بنائیں گی اور ایسے بنائیں گئے ہیں جو ان کے حق میں جاتے تھے سروے کیے گئے ہیں ایک پورے میکنیزم کے تہر لیکن شاہدہ پوسٹر بیرس کے راوہ بھی جس کے اندر ایک گلچ ہے جو چھے ہزار موٹوں کچھ در سے مدر کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ٹرمپ گورنٹ اتنی نہل تھی سو میٹر دور سے سو فٹ دور سے آپ وہ کاؤنٹنگ دیکھیں یہ کہاں پہ ہوتا ہے جی الیکشن ہے جی سو فٹ دور جا کے دیکھیں لیکن سر یہ تو پھر اس کا مطلب یہ جو حکومت تھی مسٹر ٹرمپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن ہے جیسے کہ کیا ہو رہا کیا ہوتا ہے اچھا شاہد صاحب یہ تو پھر جو حکومت تھی وہ نہل تھی نا کہ جس نے ان چیزوں پہ پہلے سے نظر نہیں رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ ڈیموکریسی ہے یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے اور یہ اس کے اندر بہت سارے فورسز ہوتی ہیں بہت سارے لیکن معاملات تو سارے وہ پاکستان کی طرح ہی کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھے ووٹ کو عزت دو والی بات اور میں عزالتوں میں جاؤں گا ایک بات تمام باتوں کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں ماننے پڑے گی کہ طاقت جو ہے وہ جمہور کی ہے وہ جو بھی حربیں استعمال کیے گئے ہیں ان حربوں کا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالے آہ اپنی اپنی پارٹی مثال کے طور پر جس نے بھی کوشش کی انہوں نے یہی کوشش کی کہ ہم ایسی حرکت ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ ڈالے تو وہ طاقت تو ووٹ کی تھی ووٹ کی طاقت کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ذرائع استعمال کیے تھے اچھا یہ جو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپینش ہیں سپینش کمیونٹی جو ہے اس نے بھی انتقام دیا ہے کوئی صدر ٹرم سے اور انہوں نے یہ کوئی تبدیدی ہے دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے جو جو ووٹ ہیلری کلنڈن کو ملے تھے سپینش ووٹ اترا ہی ووٹ جو بائیڈن کو ملے کوئی ایکسٹرا ووٹ نہیں ملے ہوں بلکہ شاید سپینک ووٹ یا لیٹن ووٹ وہ بعض جگہ پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ ان کے کم ہوئے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جو مقافات عمل ہے امریکیوں کا وہ امریکی جو دوسری دنیا کے ملکوں میں کرتے ہیں الیکشن ہوا پھر داندلی اور پھر تحریکیں تو اب یہ ان کے سامنے بھی آنے والا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہاں جی آپ نے درست کیا اگر یہ امریکی باہر کرتے تھے تو یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے یہ ایک جمہوریت کا تسلسل ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے یہ کہ آپ بادشاہ کا سر کلم کر کے تو وہاں پہ بیٹھ گئے جمہوریت ہے جمہوریت میں ووٹ کے ذریعے حاصلہ ہوا ہے اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی چھپاکیت کے اوپر لیکن آپ کے آپ کے پسندی جائے تو اس کو مانیں گے اپنی کاؤنٹنگ بھی ہوگی اور عدالتوں میں کیس بھی چلیں گے اور ووٹوں کی گنتی بھی ہوگی پینسلوانیا میں سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ جو ووٹ الیکشن ڈے کے بعد آئے تھے ان ووٹوں کو الادہ کرتے ہیں وہ ووٹ الادہ کر دیا گئے ہیں ان کو الادہ رکھ کے گناتے ہیں اب یہ سپریم پر فیصلہ ہوگا کہ وہ کام خونے کے نہیں اچھا شاہ صاحب میں نے آج تک جو انتخابی حضرداریوں پر فیصلے جو ہے نا وہ امیدوار کے ہارنے والے امیدوار کے حق میں کام ہی ہوتے دیکھیں ہیں تو کیا آپ سمجھے تھے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں کوئی کوئی بڑی کمپین بھی چلا سکیں گے کوئی بڑی یعنی کوئی تحریک چلا سکیں گے جو دھاندری کے خلاف جس کو وہ کہہ رہے ہیں سو دھاندری ہے تو کیا اس کے خلاف کوئی تحریک کا آغاز کریں گے کیا کریں گے آپ آنے والے دنوں میں کیا ان کا تجزیہ کرتے ہیں ان کے لاحے عمل کا دیکھیں اب بھی تو اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن جتنا وہ غصے میں نظر آ رہے ہیں جی 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 اس کے بارے میں لیکن ایک بات تو ہے کہ قانونی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے جو اٹارنیز ہیں ان کے جو وقیل ہیں وہ تمام ریاستوں کے اندر ان کو چیلنج کرنے ہیں عدالتوں میں جانے ہیں اور وہ اس معاملے کیلوں کا دوشیہ جی کام ہوتا ہے نا وہ تو کہتے کہ اس پاہ دے آبت دیکھی جائے گی جو ہاں یہ کیس ڈال رہے ہیں وہ سپریم کورٹ تک جائیں گے اور یہ دائر ہے یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں یہ امریکہ کی عدالتیں ہیں کتنے عرصے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن نہیں کچھ ہے اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا لیکن یہ اس طرح پاکستان کی طرح کیسٹی نٹ گئی یہ سپیڈ کے ساتھ ان کے پیسلے ہوتے ہیں سیدی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جشن کیا منایا جا رہا ہے آپ نے کچھ دیکھا کہ لوگوں میں گہم آگی آپ کے علاقے میں اور یہاں کوئی آپ کے جو ٹیلیویجن پہ آ رہا ہے کہاں کہاں کل کل جو ہے یعنی جو آنے والا کل سنڈے کو ایک نیو یارک میں ایک ریڈی کار ریڈی جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے اس کو ان کی کامیابی کو مسٹر بائیڈن کی تو کیس قسم کے اور بھی کو پروگرام ہو رہے ہیں کیا گیم آگیمی جی وہ علاقے جو علاقے جیسے کہتے ہیں کلر علاقے ہیں یا جو اگر سفیر فارم لوگوں کے علاقے ہیں وہاں پہ کچھ اس قسم کی ریالیز اور وہ ہو رہی ہیں لیکن جو بائیڈن نے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیا اور انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس قسم کی ان کے ساتھ جشن نہ منع جائے ہاں اتنی کوئی ایسی نہ حرکت کی جائے کہ جس سے اختلافات بڑے دائرہ جو جیت رہا ہوتا ہے اس کی تو یہ فائش ہوتی ہے کہ بس ہم معاملہ صحیح طریقے سے ایسن طریقے سے آگے کی طرف چلے یہاں پہ تو آہ اریزونا کے اندر تو مسلسل آہ لوگ جو ہیں وہ اسلہ لگا کے اور وہ ماریکوپا کاؤنٹی میں وہاں پہ مسلسل کھڑے ہیں اور وہ یہی نالا لگا رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کاؤنٹ ایبری ووٹ کاؤنٹ ایبری ووٹ اور وہاں پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے کیونکہ اس بات کا بھی خطرہ محسوس کر دے گی تھی عملے کے اوپر حملہ نہ ہو جائے اچھا یہ بتائیے کہ یہ یہ بھی کہا جا رہا ہے بلکہ نظر آ رہا ہے کہ ایک آپ کو پتا ہے سیاہ فام شخص کے ساتھ سٹیٹ پولیش نے بہت زیادہ زیادتی کی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو جو ہے اس سیاہ فام کی بدوہ جو ایک مظلوم تھا اور جیسا کہ ہمارا یقین ہے کہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ آسمان تک جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مظلوم کی آہ جو ہے وہ بھی صدر ٹرمپ کو لے ڈوبی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس پارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس کی آہ کس کو لگی ہے یا نہیں لگی اللہ تعالیٰ سے بڑھ نہیں چاہیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے لیکن یہ بات تو درست ہے اور آپ بلکل صحیح فرمارے ہیں کہ آہ ریسزم کا تو بہت مسئلہ ہے اور ایک سفیر فام کے ساتھ پولیس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور سفیر فام کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے میڈیا کا رویہ بھی کچھ اور ہوتا ہے کہ اگر ایک پوش علاقے میں امیر آدمی اور وہ سفیر فام ہوگا وہ مر جائے گا تو اس کی خبر کو اور جگہ ملے گی اور کوئی بچارہ سپینک ہوگا یا کوئی بچارہ سفیر فام ہوگا اور غریب لاکے کا ہوگا تو مر جائے گا شاید کی خبر بھی ملیا گی یہ تو ہے تو کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہم اس بارے میں نہیں کہہ سکتے وہ اللہ کا نظام ہے اللہ پہ سکتے ہیں بہت شکریہ سلمان جعفری صاحب آپ کا آپ نے جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہمارے تمام اس پہ جو آج کا موضوع تھا امریکہ کے الیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ناظرین سید سلمان جعفری صاحب ایک مشہور تذہیہ نگار ہیں آپ کی نظر جو ہے بینن قوامی امور پہ خاص طور پہ امریکہ کے امور پہ کیونکہ آپ امریکہ میں رہیش پذیر ہیں بڑی گیری نظر رکھتے ہیں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بدلل انداز میں جو ہے وہ اپنا نکتہ نظر بھی بیان کیا اور امریکہ کے جو الیکشن ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس پر بھی بڑے اچھے انداز میں روشنی ڈالی ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں آپ نے آج جو ہمیں اپنی رائے بیجی ہم نے اس کو بھی کوشش کی کہ پروگرام کا حصہ بنائی جائیں ناظرین پروگرام لنڈن ٹاک میں ہم نے بات کی امریکہ کے الیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی پہ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہم نے اپنا پروگرام کل جمعہ جو گزر گیا ہے ایک پروگرام امدادی کاروائیاں جس میں ہم نے یہ گفتگو کرنی تھی کہ لنڈن کے علاقے ساؤتھ حال میں ایک ریسٹوئنٹ پر کرونا وائرس کی ایس سو پیس کی خلاف وردی پر چھاپا مارا گیا معروف ریسٹوئنٹ ہے اس کے مالک کو دس ہزار جرمانہ بھی کیا گیا لیکن اس کے ابھی ہمارے پاس کچھ مزید ڈیویلیمنٹس آنا باقی تھی اس لیے اس پروگرام کو بھی ہم نے اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کیا ہے اور اسی پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے چاند نامبر صحافی جو ہیں وہ چیریٹی کے پیسوں پر یعنی ایک چیریٹی آرگنیزیشن کی دعوت پر ان کے ہوائی ٹکٹ وغیرہ انجوائے کرنے کے لیے پاکستان گئے ہیں اس پہ بات کریں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چھاپا پڑا ہے اس پہ بات کریں گے آئندہ ہفتے تک مزید جو ڈیویلیمنٹ آئیں گی اس پہ بھی بات کریں گے امریکی الیکشن کی جو ڈیویلیمنٹ آئیں گی وقتن فوقتن وہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کل اتوار کے روز بھی ہمارا پروگرام روشن پاکستان ہے وہ بھی آپ دیکھئے گا ضرور اس میں بھی بڑے اہم انکشافات ہوں گے بڑی اہم باتیں ہوں گی آج کا پروگرام جو ہے وہ امریکی الیکشن پہ تھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مسٹر بائیڈن جو ہیں وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں اور ابھی سرکاری طور پر تو اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن جس طرح سے شواحت اور نتائج سامنے آ رہے ہیں یقینی طور پر جو بائیڈن ہی امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے اور ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو وائٹ ہو چھوڑنا پڑے گا لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ ٹرمپ بھی پاکستان کی سیاست کی طرح مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے پان عمل کرتے ہوئے شاید کسی تحریک کا آغاز کرتے ہیں امریکہ میں بڑے پیمانے پر اسلحہ کی خریدداری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاید کسی قسم کے فسادات بھی ہو جائیں اور جیتنے والے صدر اور ہارنے والے صدر کہ ہم ہی آپس میں کسی جگہ تصادم کا شکار بھی ہو سکتے ہیں ہماری دعا ہے کہ دنیا کو اس طرح کے تصادم سے اللہ تعالی کی ازاد بچا کر رکھے اور جہاں جہاں بھی دنیا میں کوئی بھی انسان رہتا ہے وہ پورا من طریقے کے ساتھ جمہوری طریقے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے آج کا پروگرام آپ نے دیکھا بہت شکریہ آپ نے رائے بھی دی سید سرمان جعفی صاحب کا ایک بار پھر شکریہ آج اپنے پروگرام لنڈن ٹاکس سے امداد حسین شہزاد اجازت چاہتا ہے اگلے ہفتے پھر آپ سے اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی اس سے پہلے کل شام کو روشن پاکستان دیکھنا مت بھولئے گا بہت شکریہ